بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اللہ کو خوش رکھے آباد رکھے تو میں آپ کے ساتھ شکر کرنے والی ہوں کہ کس طرح ہم بینہ ہاتھ لگائے بینہ اتنی محنت کی یہ ہیوی ہیوی جو بلینکٹس ہوتے ہیں ان کیوں کیسے واش کر سکتے ہیں کیونکہ بلینکٹ جو ہیں سردیوں میں ایک دو بار سردیوں کے دوران بھی واش کرنے پڑتے ہی ہیں یہ نہیں کہ ایک بار بلینکٹ نکالو اور پھر جی پوری سردیاں ایسے ہی نکل جائیں گی یہ دیکھیں ابھی تو مجھے یہ پندرہ بیس دن ہوئے ہیں تو کیسے وہ بلینکٹ کا برا حال جو لائٹ کرے کے بلینکٹس ہوتے ہیں ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح جو ہے میں ان کو واش کرتی ہوں تو آپ کا آپ بھی اسی طرح ان کو واش کیا کریں اسی طرح بلکل آسانی کے ساتھ بلکل آرام کے ساتھ جو ہے نا یہ واش ہو جاتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی منیفیشل ویڈیو آپ تک بہن سکے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک بڑا سا کوئی بھی آپ کے پاس برطن ہے جس کے اندر آپ پانی کرم کرتے ہیں میں اسی کے اندر پانی کرم کرتی ہوں تو آپ نے اس کے اندر پانی بھر کے جو خینا بوائل کر لینا ہے ہاں جی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بلکل جو آپ گرمی مشین واشنگ مشین آپ یوز کرتی ہیں وہ والی واشنگ مشین کے اندر پانی ڈالیں تھنڈا پانی پہلے ڈالنا چاہیے کیونکہ اس ڈریکٹ اگر گرم پانی ڈال دے تو اس کی مشین ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جو میری واشنگ مشین ہے وہ بابا بن گئی ہوئی ہے تو پھر بھی ہمارے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے نسل در نسل مشینیں چلتی ہیں کیا کرنا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے جو گرم پانی ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور گرم پانی ڈالنے کے بعد پھر آپ نے جو گرمیں آپ ڈیجرچنٹ جو والی بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ نے ڈیجرچنٹ اس کے اندر ڈال دینا ہے کوئی اس کے اندر مٹھا سوڈا کھٹا سوڈا نیلا پیلا سوڈا نہیں ڈالنا کوئی نمک بھی اچھا نہیں ڈالنا کچھ بھی نہیں ڈالنا بس آپ نے اس کے اندر جو آپ میں جو ہے بونس یوز کرتی ہوں مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ نے جو آپ کو ڈیجرچنٹ اچھا لگتا ہے جو صرف آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ تو آپ نے ایک سکتے ہیں میں نے صرف اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب اس کی میں فومنگ نہیں بناوں گی اگر جیسے ہی میں اس کی فارمنگ بناوں گی نا تو اس کے اندر جب میں بلینکٹ ڈالوں گی تو فارمنگ ساری باہر کی طرف آ جائے گی تو اس کی فارمنگ نہیں بنائیں گے ایسے ہی پہلے اس کے اندر بلینکٹ ڈال دوں گی تو بلینکٹ ڈالنے کا میں طریقہ بھی آپ کو بتاتی ہوں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہے جو بلینکٹ ہے اس کے میں نے ٹو پورشنز کر لیے ہیں آدھا پورشن جو ہے وہ اس واشنگ مچین کے اندر اور آدھا پورشن جو ہے ڈرائر کے اندر میں نے گسا دیا ہے اگر آپ کی واشنگ مچین اور ڈرائر اکٹھی ہے تو پھر ویلنگ گوٹ لیکن اگر آپ کا سیپرٹ ہے میری طرح تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب یہ گھومیں گی نا تو پھر یہ اس کے اندر اسے پکڑ کے رکھے گی یہ ٹیچ رکھے گی تو یہ جو بلینکٹ ہے نا ادھر ادھر نہیں ہلے گا تو ہاف جو ہے اس کے اندر واش کر لیتے ہیں پھر ہاف نکال کے اس کے اندر کر دیں گے اور باقی کا جو پورشن اس کے اندر کر لیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ بلینکٹ جو ہے وہ واش ہو رہا ہے پانی دیکھیں ابھی سے ہی گندہ ہو گیا ہے تو اس طرح کے پہلے ہم دو دن میں پہلے کیا کرتی ہوتی تھی بڑا سا ٹپ لیتی تھی اس کے اندر اسے بگھو دیتی تھی اور پھر سیکنڈ دے تک پانی اتنا کچھ تھنڈا ہو جاتا تھا نا کے توبہ پھر تو بس تو اب یہ جو طریقہ ہے یہ بڑا پیسٹ ہے آپ ہی ایسے ہی واش کیا کریں کیونکہ سردیوں کے دوران ایک دو بار واش کرنا ہی پڑتا ہے بلینکٹ اگر گھندا نہ ہو لیکن سمیلانی شترارٹ ہو جاتی ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ جو ہے بلینکٹ کی وہ بلکل نکھل کے ریکھیں ماشاءاللہ ساف ہو چکی ہے اب اگلا نیکسٹ پروسیس کیا ہے کیا کرنا ہے آپ نے لینی ہے ایک کین ہو یا کچھ بھی آپ کے پاس کوئی بھی کین کے علاوہ کچھ بھی ایسا برطن ہو ایسی چیز ہو تو اس کے اوپر آپ نے پیڑا رکھ دینا ہے ہم تو اس کو پیڑا کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں جی اس طرح میں کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں نیشے اس کے بالٹی ہے اور اوپر اس کے میں نے پیڑا رکھ دیا ہے اب یہ بلا اس کا پوشن ہے وہ میں نکال کے اس کے اوپر رکھ دوں گی اور جو سارا اس کا جگرچن والا پانی ہے وہ نیچے ویسٹ نہیں جائے گا وہ اس کے اندر ہی چلا جائے گا اور وہاں سے پھر اٹھا کے ہم اس کے اندر دوبارہ ڈال لیں گے اور جو اس کا یہ والا پوشن ہے جو میں نے اس کے مشین کے اندر گوسایا ہوئے وہ والا پوشن اس کے اندر چلا جائے گا اور یہ بلا نکال کے ہم دوبارہ مشین کے اندر ڈال لیں گے ہاں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ایک اس کا جو سیکنڈ والا پوشن تھا وہ میں نے نکال کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور جو ہے پانی بالٹی کے اندر دیکھیں کتنا زیادہ دیٹرچر والا پانی ہے وہ میں اب اس کے در دوبارہ ڈال دوں گے تاکہ پانی جو ہے اس کا ویسٹ نہ ہو اور پانی کم ہونے کی وجہ سے وہ جلدی سے صحیح سے گھوم بھی نہیں رہا لیجیے جناب دوسرا پوشن بھی ساف ہو گیا ہے اب اس کو ہم سیم پو سیم جیسے ہم نے ایسے نیچے نکالا تھا اس کو ایسے نکالیں گے تاکہ اس کا جو دیٹرچر والا پانی ہے وہ سی و جائے تو اس کے بعد ابھی آپ نے جانا نہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کو میں واش کرنے کا بھی پانی کے ساتھ واش کرنے کا بھی تریقہ آپ کو بتاؤں گی تو ابھی اس کو نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد دیفینیٹلی سرف جو ہے اتنا گھندا نہیں ہوتا اس لیے آپ نے اس پانی کو ویسٹ نہیں کرنا ویسٹ کرنے والا آپ کو پتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے جتنا آپ اسی چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس کے اندر جو آگے باقی کے ایسے کپڑے ہیں جو دل سکتے ہیں وہ اس کے اندر آپ نے دھول لینے ہیں تو ابھی ہمیں اس کو نکال لیتے ہوں باہر ہاں جی تو ٹھیک سمجھے آپ دیکھیں میں نے دوبارہ اس کے اندر پانی نکال کے سارا سرف والا اور دوبارہ پانی اس کے اندر میں نے ڈال کے تو اب اس کو میں ایسے پانی کے اندر ہی واش کر لوں گے ایسے ہی میں مشین چلا دوں گی تو یہ جو ہے نا واش ہو جائے گی ایسے ہی ایسے ہی ہم اس کے دونوں پارٹ جو ہے نا واش کر دیں گے ہی تو دیکھیں ماشا اللہ ماشا اللہ کتنا نیٹ کلین بلینکٹ جو ہے نا وہ واش ہوا ہے یہ دیکھیں کہیں پہ میں کوئی داغ نہیں ہے پل کھول کلیر اتنا پیارا اتنا بلکل تھوڑی سی محنت سے یہ جو ہے بلینکٹ وہ واش کر لیا میں نے اور اب میں نے اس کو پھلا دیا ہے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے تو اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہوں گی دعومی یاد رکھیے گا اللہ حافظ